دوستو جب بھی ہم اپنے من میں کسی جنگل کے بارے میں سوچتے ہیں ہمارے من میں جنگلی جانور پیڑ اور ندیاں ہی آتی ہیں لیکن کچھ جنگل ان چیزوں کے ساتھ ایک رہس بھی لے کر چلتے ہیں ایک ایسا رہس ہے جسے نہ تو کوئی سلجھا پایا اور کئی لوگوں نے اس کے پیچھے اپنی جان بھی گوا دی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی جنگل کے بارے میں بات کریں گے جسے لوگ دا سوسائیڈ فوریش کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پہلے اگر ان کو پیل بھی ضرور کر دیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کے ویڈیو ملتی رہیں گے یہ دوستو شروع کرتے ہیں دوستو جاپان میں استحت اوکی گارہ فوریش دا سوسائیڈ فوریش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا ایئے 35 سکوائر کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے اس جنگل میں کھونا عام بات ہے یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کیسے دا سوسائیڈ فوریش کیوں کہا جاتا ہے دوستو ہر سال جاپان کے کئی لوگ یہاں گھوپنے آتے ہیں اور ہر سال سو سے زیادہ لاشیں یہاں پائی جاتی ہیں لیکن یہاں لوگ مرتے کیسے ہیں اس کا سٹیف جواب تو کسی کے پاس نہیں ہے جاپانی میتھلوجی کے انوسار یہاں جو لوگ مرتے ہیں انہی کی آتما یہاں بھٹکتی ہیں اگر آپ اس فوریش کے بارے میں انٹرنیٹ پر پڑھیں گے تو ایسی بہت سی بات سامنے آئیں گی جسے ماننا بہت مشکل ہے لیکن ہر بات سچ ہو یہ ہے بھی صحیح نہیں دوستو سائنس کے مطابق انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی ہوئے الگ الگ فارم میں کنورٹ ہوتی رہتی ہے اور اس فوریش میں کئی لوگوں کی موت کے وجہ سے یا نیگٹیو اورجہ کا استر بہت زیادہ ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جنگل میں ایسا کیا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور آج کی اس ویڈیو کو میں یہیں ختم کرتا ہوں ویڈیو اچھ لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکر پر کے بیل ایکن کو پریس بھی ضرور کر دے کیونکہ یہاں پر آپ کا ایسی امیزنگ ویڈیو ملتی رہیں گی